سیمینار اٹینڈ کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیٹ سپیچ اور ریلیجیس ایکسکلوئین کیس وجہ سے ہوتی ہے؟ میرا خیال سے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا نظریہ وسیع کرنا چاہیے ہمارا نظریہ وسیع نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تینکیو ای تینک اکورڈن ٹو میں کسی ریاست کا سائیکولر نہ ہونا ہے یعنی ریاست میں سیاست اور مذہب کا آپس میں اس طرح کا تعلامل کہ جس کے وجہ سے سب کو نقصان پہنچتا ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر ریاست سیکولرزم پہ آجاتی ہے تو ایک بہت اچھے بات ہے اس کی مثال ہمارا بات بہت بہت بڑی ہے کہ سولوی ستری سال میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے یعورپ میں جس کی عوض ہمیں سیکولرزم ملتی ہے تو ای تینک ایٹس بیسٹ ویہ ریاست کی سیاست میں مذہب کا کوئی امر ادخل نہیں ہوگا مذہب ایک الگ چیز ہے سیاست ایک الگ چیز ہے ابھی آپ نے ہمارے سیمینار میں اتنا پارٹی سپیٹ کیا آپ چیف گیس بھی تھے ہمارے تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ اور ریلیجیس ایکسکلویئنٹ کس وجہ سے ہوتی ہے مذہبی ایکسٹریمیسٹ کی وجہ سے ایکسٹریم پہ جب مذہب میں لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے اگر سب لوگ مذہب کو پیچھے رکھے انسانیت کو آگے رکھیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ایکسٹریمیسٹ بنتے کیوں ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس چیز کا ہے ہمارے اداروں کا ہے یا ہمارا پرسنل مسئلہ ہی ہے یہ ہمارے جو رہبرس ہیں جو مولوی حضرات یا باسٹرز ہیں یا جو بھی مذہبی لیڈرز ہیں وہ ان کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ جیسا وہ سکھائیں گے ویسا ہی ہوگی جی آپ نے برکلی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ویسے تو اس کی کافی سری وجہز ہیں مذہب مطلب ایکسٹریمیسٹ بھی ہیں لیکن اس سیمینار کے بعد جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ بسیکلی ہم اپنے گھر سے جو سیکھ رہے ہیں ہم بس اسے کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں اپنے مائنڈ کو چینج کریں مطلب اگر ہم اپنے آپ پر رکھیں کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کھانا ہے تو ہمیں ایک ایسا فیل ہوگا ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں ہم اپنے مائنڈ سیٹھتا کہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے باقیوں اور کر اب ہم نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں کوئی اگر ایسے کرے تو ہمیں کہچا اگر ہم جیسے بھی یوکی ویرے ایسے کنٹریز میں جاتے ہیں یا ہمارے جو گئے ہیں لوگ ان سے کبھی پوچھیں وہاں ان کے ساتھ کیسا ہو رہے ہیں تو سنکہ ہمیں کتنا برا لگتا ہے تو اسی طرح جب یہاں ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو بھی تو برا لگتا ہے نا تو ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے ہمارے درمیان میں یہ کہنا چاہوں گے کہ انسانیت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جب ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے سمجھ سکیں گے اور آئی ٹھنک ایسی ڈیبیٹ ہر جگہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں میں اویرنس آئے وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور اپنے اندر جو دوریاں آگئی ہیں فاصلے آگئے ان فاصلوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھ سکیں جیسے ہم لوگ انیس سو سنتالیس سے پہلے پاکستان کے لوگ جو اب موجودہ ہیں برے صغیر میں مسلمان، سکھ، اندو، عیسائی سارے رہتے تھے اسی طرح ہم سب اکٹھے رہ سکتے اگر ہم اپنے دلوں کی دوریاں ختم کریں گے اور معاشرے کی دوریاں ختم کریں گے جب تک ہمارے اندر کی یہ دوریاں ختم نہیں ہوں گی ہم اپنے معاشرے میں ایک پور سکون معاشرہ قائم نہیں کر سکیں گے تھینکیو میں جو ہم دیدر آ کے اس چیز کا نولی جو ہے کہ اصل میں ہم ہر چیز میں سب سے پہلے ریلیجن کو لے آتے ہیں جو کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک جیسا ہم ان کے ساتھ بیاد کر نہیں کھا سکتے تو ہم ان کے ساتھ بیزنس وغیرہ بھی کیوں کرتے ہیں پھر ہم ہی اس چیز سے بھی وائد کرنا چاہیے سو اسی لئے مین یا بھی یعنی کیانے کا مقصہ یہ تھا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کرانے چاہیے یہ ہی مجھے دیس تینکیو سو مچ ہیٹ سپیچ میرے ساتھ سے تو کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں میرے ساتھ تو مطلب ایسا نہیں ہوتا یہ میرے خیال سے کوئی مینٹلی پرسیپشنز ہیں ڈیفرنٹ جو مطلب ہمیں چھوٹے ہوتے سے یا کچھ اس طرح کی باتوں سے ملی ہوتی ہیں موسیلی جا کے جب ہم اس طرح کے پروگرامز یا ورکشوپز اٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے ہماری بہت سی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے پھر بہت سی لوگوں میں چینجز آنے لگ جاتی ہیں یہ ہماری کچھ جو ہم لوگ مانورٹیز کا اقوال رائٹس نہیں دے رہے اس کو جس تیوری ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ہر ایک کو کہا جاتا ہے کہ فریڈم دی جاری ہے تو فریڈم جو ہے وہ انہیں ریال میننگ فریڈم نہیں دی جاری آج کے سیمینار کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے پنجاب میں بہت سارے لوگ آپ کو پیسے ہیں کہ جنہیں جنہیں رائٹس نہیں دیا چاہ رہے ہمیں ایک چیز دکھائی جا رہی ہے لیکن وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں اس سیمینار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا لائک کے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ آپ کے ادھر اردگرد کے سراملکس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں چھیکٹر ایک چھیکٹر موسیقی